اسلام علیکم ایوریون پچھلی ویڈیوز میں ہم لوگ نے ڈسکس کیا تھا کابو ہائیڈریٹس کو اور مائنو ایسٹرس کو پروٹینز کو اور اس کے علاوہ ہم لوگ نے دیکھا تھا نیوکلوٹائٹس کو ان ڈیٹیل اب ہم لوگ بات کریں گے ڈی اینے کی جی چلیں جی سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ڈی اینے ہے کیا ڈی اینے is a polymer of deoxyribonucleotides ڈی اینے جو ہے وہ deoxyribonucleotides کا پولیمر ہے اس کے علاوہ یہ ہائیڈریٹری مٹیریل ہے اس کے بعد یہ کنٹرول کرتا ہے پروپٹیز کو اور ایکٹیوٹیز کو اف سیل اچھے تو اگر آپ نے چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈلی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور اگر ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک لازمی کر دیجئے گا اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جی نیوکلوٹائٹس آف ڈی اینے نیوکلوٹائٹس کون کون سے ہوتے ہیں ڈی اینے کے اندر اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈی اینے is made up of four kinds of nucleotides ڈی اینے جو ہے وہ four types of different nucleotides پہ consist کرتا ہے the first one is d-adenosin monophosphate جو دوسرا وہ ہے d-gavanosin monophosphate اس کے علاوہ d-citradine monophosphate اس کے بعد ہے d-thiamidine monophosphate یہ جو چار ہیں نیوکلوٹائٹس ان پہ ڈی اینے consist کرتا ہے ڈی اینے ان سے ملکے بنتا ہے اس کے علاوہ جی ہم لوگ نے یہ ساری جو ڈی اینے کی information ہے اس کو point by point discuss کیا ہے تاکہ آپ لوگ کو زیادہ problem نہ ہو پہلے ہم لوگ نے دیکھی ڈی اینے کی importance چھوٹی سی اس کی definition اور اس کے بعد ہم نے نیوکلوٹائٹس دیکھے اس کے در کون سی ہوتے ہیں آپ دیکھنا ہے formation of poly nucleotide chain poly nucleotide chain کیسے بنتی ہے nucleotides are linked together by phosphodicester linkage is specific series to form poly nucleotide chains جو nucleotides ہوتے ہیں وہ آپس میں phosphodicester linkage کے تھوھو linked ہوتے ہیں اور یہ بنا دیتے ہیں poly nucleotide chains اس کے بعد جی two nucleotides joined to form di nucleotide دو nucleotide جب ملتے ہیں تو di nucleotide بنتے ہیں جب تین nucleotide ملتے ہیں تو tri nucleotide بنتے ہیں اس کی example آ جاتی ہے nicotinamide adenine di nucleotide یہ example ہے ڈائن نیوکلوٹائٹ کی یہ important کوئنز آئیم ہوتا ہے اور different oxidation reduction reactions میں help کرتا ہے اس کے علاوہ ہم لوگوں نے دیکھ لینی ہے ratio of nitrogenous bases in dna nitrogenous bases کی ratio کیا ہوتی ہے dna میں in 1951 urban charge of said that adenine and thymine are in equal ratio اس نے بولا تھا کہ adenine اور thymine جو ہوتی ہے نا وہ nitrogenous bases کے اندر equal ratio میں ہوتی ہے present اس کے علاوہ جو گوانین اور cytosine ہے وہ equal ratio میں ہوتی ہے یعنی یہ دونوں equal ratio میں present ہوتی ہیں اور یہ دونوں equal ratio میں present ہوتی ہیں اس کے بعد ہم لوگ تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں example کو adenine کی percentage میں ہوتی ہے ratio کیا ہوتی ہے اس کی گوانین کی thymine کی cytosine کی man میں جو ہے وہ adenine 30.9% ہوتی ہے گوانین 19.9 اور thymine is 29.4 اس کے بعد cytosine 19.8% similarly sheep کے اندر adenine کی percentage گوانین کی thymine کی cytosine کی آپ لوگ کو یاد کرنی پڑے گی اس کے بعد wheat میں یہ ہوگی adenine کی گوانین کی 22.7 thymine 27.1 اور cytosine 22.8 یہ تھی ratio of nitrogenous bases in different substances مذہب humans بھی ہم لوگ انہیں ریکھ لی sheep میں دیکھ لی wheat میں دیکھ لی اب ہم لوگ دیکھیں کہ amount of dna in different cells the amount of dna is fixed for particle species particular species میں جو amount of dna وہ fixed ہوتی ہے کیونکہ amount of dna جو وہ depend کرتا ہے number of chromosomes اور جو number of chromosomes ہیں وہ بھی fixed ہوتے ہیں for every species اس کے بعد amount of dna in germ cell is one half to that of somatic cells somatic cells کے اندر اگر germ cell present ڈی ای نیہ وہ پریزنٹ ہے لیس اماؤنٹ میں تو مطلب اگر زیادہ amount میں ڈی ای نیہ پریزنٹ ہے تو جو germ cells ہوں گے اس کے اندر half amount میں ڈی ای نیہ پریزنٹ ہوگا کیونکہ کروموسوم کی جو number ہیں وہ بھی اسی طرح increase or decrease ہوتے ہیں somatic cells میں اگر 46 کروموسوم ہے تو germ cells کے اندر 23 ہوں گے germ cells کون سے ہوتے ہیں sperm and egg ہم لوگ آگے concentration دیکھ لکھتے ہیں types of cells جیسے red blood cells کے اندر amount of dna chicken کے اندر 2.3 percent ہوں گے ہوگا dna red blood cells کے اندر fishes کے اندر 3.3 percent ہوگا liver cells میں 2.4 percent chicken کے اندر اور fish میں 3.3 percent اور sperm cells کے اندر 1.3 percent in chicken and 1.6 percent in fishes یہ ہم نے minor سے ڈیفرنس جاہد رکھنا ہے ان دونوں کے اندر chicken کے اندر اور fish کے اندر اس کے علاوہ ہم لوگ نے اب جو main ہمارا ہے watson crick model of dna model of dna کی طرف ہم لوگ آتے ہیں جو watson crick تھا انہوں نے جو dna تھا اس کا model پریزنٹ کیا تھا 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 تھوڑی سی ہسٹری دیکھ لیتے ہیں جیسے ہمیں پتے آر بن چوارگف نے ڈیٹا پروائیڈ کیا تھا کہ ڈینین اور تائمین سیم ریشو میں اور ترگوانین اور سائٹسن سیم ریشو میں تھا اسی طرح مورس اور ویلکنز اور اس کے لابہ جو روزلین اور فرینکلین تھا انہوں نے x-ray diffraction technique کو یوز کیا تھا تو determine structure of dna dna کا structure determine کرنے کے لیے ان دونوں نے x-ray diffraction method کو یوز کیا تھا from above data james d watson and francis crick built the scale of model of dna جو بھی above data ہمیں ملا ہے x-ray diffraction سے اور ارون چوارگف نے جو ڈیٹا پروائیڈ کیا تھا اس سے واتسن اور crick نے scale of scale model of dna کو prepared کیا تھا اس کے جو main points ہیں اس کے جو main points ہیں ان کے ہم بات کرتے ہیں dna is made up of two polynucleotide strands polynucleotide ہم نے دیکھا تھا جب nucleotide ملتے ہیں آپس میں with the help of phosphodiester bonds تو وہ polynucleotide بنا دیتے ہیں یعنی various nucleotides combined together to form polynucleotides so dna جو ہے وہ دو strands پہ consist کرتا ہے of polynucleotide اس کے علاوہ these strands are coiled around each other to form double helix یہ جو strands ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اردھ گرد present to form double helix اچھا میرے بہت گندی ڈائیگرام ہے لیکن اسی طرح ایک دوسرے کے اردھ گرد coiled ہوئے ہوتے ہیں اس کے علاوہ coiling of two strands is opposite دونوں strands ایک دوسرے کے opposite ہوتے ہیں anti-parallel ہوتے ہیں adenine opposite to thymine while governing is opposite to cytosine ایک سائٹ پہ adenine present ہے تو دوسری سائٹ پہ thymine present ہے اور اگر ایک سائٹ پہ governing present ہے تو دوسری سائٹ پہ جو وہ cytosine present ہے اس کے علاوہ the two strands that are held together by weak bonds دو strands ہیں وہ اپس میں bonds کے through connect ہوتے ہیں ان bonds کو کیا بولتے ہیں weak bonds weak bonds کون سے ہوتے ہیں hydrogen bonds there are two hydrogen bonds between adenine and thymine adenine اور thymine کے اندر دو hydrogen bonds present ہوتے ہیں while there are three hydrogen bonds in gavanein and cytosine adenine اور thymine کے اندر دو hydrogen bonds ہوتے ہیں جبکہ gavanein اور cytosine کے اندر تین hydrogen bonds present ہوتے ہیں اس کے علاوہ two strands are around ایچے دو strands ایک دوسرے کے اردگرد جو ہے وہ present ہوتے ہیں ہر ترن کے اندر جب بھی ایک ترن یہ ایک ترن ہے ایک ترن کے اندر 10 base pairs present ہوتے ہیں size of each turn is about 34 angstrom unit 34 angstrom unit جو ہے وہ ہر ترن کے اندر کا سائز ہوتے ہیں اس کے بعد ہم پہلے ہم آپ لوگ کو ڈیاگرام دکھا دیتیوں تھوڑی سی بک سے اس طرح کچھ اس کا structure ہوتے ہیں یہ coiled around اچھے در دو پولینکلوٹائیڈز ہیں وہ strands ہیں یہ اندر ہیں یہ bases ہیں گوانین سائٹ اپسین ایک دوسری کے سامنے اور ایڈین اور تھائمین ایک دوسری کے سامنے اور ہر ہیلکس کے اندر sorry ہر ترن کے اندر 10 base pairs present ہے یہ جو زیادہ distance والی جگہ ہوگی اس کو میجر گروپ بولتے ہیں پوائنٹ وہ 5 to 3 ہوگا اندنگ پوائنٹ اس کا 3 to 5 ہوگا انکا جو distance ہوگا وہ 2 nanometer ہوگا اب ہم دیکھ لیتے ہیں functions of DNA all information for structure and functioning of cell is stored in DNA کہہ جو جتنی بھی information ہوتی ہے for structure and functioning structure اور functioning کے لیے سیل کی وہ present ہوتی ہے DNA کے اندر example ہم لے لیتے ہیں chromosome of bacterium escaric ya koli اس کے اندر کیا ہے جی each strand of DNA contains about 5 million bases ہر strand جو ہوتی DNA کو اس کے اندر 5 million bases ہوتی ہیں specific series کے اندر the information is divided into units ہر information ہوتی اس کو units کے اندر دیوائیڈ کردیا جاتا ہے اور ہر unit جو اس کے اندر hundreds of bases present ہوتی ہیں اور ان کو gene بولتے ہیں gene is a unit of biological inheritance gene جو biological inheritance کا smallest unit ہے اس کے بعد اس کے اندر اس amount کی base pairs present ہوتے ہیں جو کہ decode کرتے ہیں 4288 4288 proteins یہ جو سارے مل کے 4288 proteins کو بناتے ہیں اس کے بس اتنا سارے topic تھا hope سو dna کا topic clear ہو گیا ہوگا اگلے topic میں ہم لوگ بات کریں گے rna کی conjugated molecules وغیرہ کی اللہ حافظ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کے پسند آئے اس کو like کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں کی ویڈیو کنسی لگی اللہ فیس تین کی بات